بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی کے اندر ایک بڑی زبردست انرجی ہے طاقت ہے آپ لوگ تھوڑے جلد باز ہو غصے میں تھوڑے تیز بھی ہو لیکن اوورال جو آپ لوگوں کی انرجیز ہیں وہ بہت زبردست رہتی ہیں اور آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے تو مارس کی یہ جو پندرہ اگست کو ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی آپ کے گیارویں گھر میں تو مارس جب آپ کے گیارویں گھر میں جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بڑی تیزی آئے گی آپ کے وہ کام بھی پورے ہونا شروع ہو جائیں گے جو ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے اگر آپ کسی خاص کام کسی خاص پلین پر کام کر رہے تھے یا اس کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اگر ان تمام کاموں میں رکاوٹیں تھیں تو وہ رکاوٹیں بھی اب دور ہونا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں ہٹیں گی آپ کے کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے کاموں میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے ایک احتیاط یہ رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی بات چیت میں اپنے کاموں میں اپنے فیسٹ لو میں تھوڑی فلیکسیبیلٹی رکھنی ہے اگر آپ نے اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں اپنے فیسٹ لو میں فلیکسیبیلٹی رکھی لچک رکھی تو آپ کو پیسوں کے حوالے سے بڑے فائدے ہوں گے آپ کو اپنے کریئر میں جاب کی جگہ پر کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے آپ لوگ خود بھی بڑے سیٹسفائٹ رہیں گے آپ کو ایسی جگہوں سے فائدہ ہوگا کہ جہاں سے آپ نے توقع بھی نہیں کی تھی گہر متوقع فائدے ہوگے اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت رہیں گے اس کے علاوہ روحانی معاملات میں آپ کے دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اگر آپ ذکر اذکار کی طرف جاتے ہیں وظائف کی طرف جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ پہلے سے کسی خاص مقصد کے لیے کچھ وظائف کر رہے تھے تو اب آپ کو ان مقاصد میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ فائدے کا وقت ہوگا اور اگر آپ ایک سے زیادہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے آپ کو نازمی کوشش کرنا چاہیے لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کو ایسے تمام لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا ٹاف ٹائم ملے گا آپ کے جو مقابلے میں لوگ ہیں جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو ٹاف ٹائم دیں گے تو ان کے وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی لیکن قسمت کا ساتھ آپ کو مل رہا ہے پلینٹری پوزیشن اچھی ہے سورج بھی ٹرانزٹ ہو جائے گا چودہ کو پندرہ کو اب مارس بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو یہ وقت دعاوں کی قبولیت کا بھی ٹائم رہے گا اس کے علاوہ پیسہ کمانے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ اپنے کریئر کے پروج پر رہیں گے زیادہ پیسہ کم آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لوٹری یا پرائز بان خریدنا چاہتے ہیں یا سٹاک مارکیٹ میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ وقت آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا وقت ہے رلیشنشپس بہت اچھے رہیں گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اچھا ٹائم ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کو تھوڑا اپنا خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں تھوڑی بے چینی رہ سکتی ہے ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے لیکن دوسری طرف بڑی اچھی انرجز یہ ہیں کہ آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے نئے نئے مشورے ملیں گے کریئر میں اچھی گروت ہے پیسہ کما سکیں گے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ میں ڈیل کرتے ہیں پراپٹی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ وقت کمال کا وقت رہے گا اور اگر آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں بھی آپ کے برس چارٹ میں بھی مارس کی پوزیشن اچھی ہے تو اس وقت آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی ذائچہ پرسنل کیپولیشنز کروالے دی چاہیے اور اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹارس برجسوف ٹارینس پندرہ مارچ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹرانسٹ ہو رہی ہے پندرہ مارچ کو مارس آپ کے کریئر خوش میں آ رہا ہے ویسے تو مارس آپ کے سیونتھ آور ٹویلتھ ہاؤس کا لارڈ ہے لیکن آپ کے کریئر خوش میں رہے گا اور مارس کا آپ کے کریئر خوش میں آنا کچھ معاملات میں بہت زبردست حالات بنا دے گا لیکن آپ کے ایکسپینسز اور آپ کی صحت یہ دو معاملات ان پر آپ کی توجہ زیادہ رہنی چاہیے ایک تو آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے یہ دو احتیاطیں آپ کو پہلے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار رہے ایک تو آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس دیورشن میں آپ لوگوں کی ایکسپینسز تھوڑے زیادہ رہیں گے چاہے وہ آپ صحت پر پیسہ خرچ کریں یا یوٹیلٹی ملز پر پیسہ خرچ کریں یا گھرے لو اشیاں پر پیسہ خرچ کریں لگجری آئٹمز پر پیسہ خرچ کریں تو اکراجات میں تیزی نظر آ رہی ہے جیسے آپ کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہے آپ چیزوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے اس دیورشن میں بھی یہ سمجھداری کا مظاہرہ تھوڑا زیادہ رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ وقت تھوڑی تبدیلی کا وقت بھی ہے اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب تبدیل کرنا پڑ جائے کام میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کو جگہ تبدیل کرنی پڑ سکتی ہے تو مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ کے کریئر میں آپ کے کاموں میں ایک ٹرانزیشن بھی لا رہی ہے کچھ تبدیلیاں بھی لا رہی ہے تو یہ جو تبدیلیاں ہوں گی ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہتری بھی آئے گی زیادہ پیسہ کمانے کے بارے میں آپ سوچیں گے زیادہ اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں گے اچھے کاروبار کے بارے میں سوچیں گے اور ان کاموں ان کاروبار کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا لیکن یہ جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کرنے ہیں جیسی زیادہ پیسہ کمانے کے ٹارگٹ جاب تبدیل کرنے کا ٹارگٹ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ٹارگٹ تو یہ جو آپ نئے ٹارگٹ سیٹ کریں گے اس میں آپ کو آسانی سے کامیابی نہیں ملے گی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی بھاگ دور زیادہ کرنا پڑے گی بلکہ وہ تمام لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر اپنے سینئرز کی اپنے باسز کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب دیکھئے وہ تمام لوگ جو پولیس میں کام کرتے ہیں فوج میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں کام کرتے ہیں ریال اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں فائنانس کا کام کرتے ہیں یا سپورٹس میں ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں فیزیکلی آپ کو بھاگ دور کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے ایسے کاموں میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی وہ تمام لوگ جو کسی انفلینشل پوزیشن پر ہیں جیسے آپ اگر سیاستدان ہیں تو یہ وقت آپ کو بڑا فائدہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شراکت پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اروج کا وقت رہے گا آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی آپ کا کاروبار بڑی جلدی ترہ کی پکڑے گا لیکن یہاں پر جو مارس ہے یہ آپ کی روئیے کے اندر آپ کی طبیعت کے اندر غصہ بھی لائے گا تو اس لیے آپ لوگوں نے غصے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کی گھرے لو تعلقات خراب ہو جائیں آپ کی سوشل لائف خراب ہو جائیں تو اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سنبل کر چلنا ہے اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی ذائچہ آپ پرسنل کیلیشنز کروالے دی چاہیے اور اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے واتس اپ نبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیمنائے برجہ جوزہ جیمنائے اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی امپارٹنٹ ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں مارس پندرہ مارچ کو ایکوئریس میں یعنی آپ کے پر آ جائے گا نمے گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا اور مارس کا آپ کے نائنٹ ہاؤس میں آنا آپ کے لیے کچھ معاملات بہت اچھے بنا دے گا جیسے اگر آپ کوئی زیارات کرنا چاہتے ہیں حج عمرے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کوئی مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی مذہبی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں کوئی روحانی کام کرنا چاہتے ہیں یا روحانی معاملات میں آپ لوگ کوئی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو بے روزگار ہیں اب دیکھئے جیمانائز آپ لوگ بہت سیانے ہو بڑے سمجھدار ہو آپ لوگ بہت معصوم بھی ہو لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے ذہن کا استعمال کرنا ہے آپ لوگ جیسے بڑے کین ابزور ہو بڑے تیز دماغ کے لوگ ہو تو اب آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے اور جو اپرچونٹیز آپ کو ملے گی ان اپرچونٹیز کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اب دیکھئے آسٹرالوجی آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے اچھا پوائنٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے ہاں اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو دوسرے ملکوں میں جاب کے لیے اپنایا کرنا چاہیے ویزا یا امیگریشن کے لیے اپنایا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پر ہی کاروبار کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے اپنے روئیے کے اندر تھوڑی ڈپلومیسی لانی ہوگی ڈپلومیٹک روئیہ رکھنا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ آپ کو پریشان کریں گے آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا دوسروں کا روئیہ ایسا ہوگا کہ آپ تھوڑے کنفیوز ہو سکتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ اپنے کام نکالنے کی کوشش کرنی ہے تو بلکل آپ کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں کچھ نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے لازمی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں فردر سٹیڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اور ویسے اس ڈیوریشن میں آپ کو کچھ خیال بھی آئیں گے دھیان آئے گا جو بھی جو بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے لیکن یہاں پر آپ نے ایک احتیاط یہ رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے اس کام کے بارے میں آپ نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا کسی کو نہیں بتانا جب تک آپ کو اپنے اس کام میں کامیابی نہیں مل جاتی اور اس احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں یا جو مخالفین ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے راہ میں روڑے اٹھکا سکتے ہیں رستے میں روڑے ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی آکے آپ کو روکیں وہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں اس کام کا آپ نے ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرنا اپنے کاموں کو اپنی حد تک رکھیں آپ لوگ چونکہ بہت وکل ہوتے ہیں تو جو بھی بات آپ کے دل میں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ سمجھ کامیابی تو ملے گی لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس سے آپ کے معاملات خراب ہو چاہیں اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگ دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کے زندگی میں خوشیان لے کر آئے خوش رہے خوش بارتے ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیریلز اب پندرہ مارچ کو مارس جو کہ بہت انرجی اور طاقت والا سیارہ ہے یہ آپ کے آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا مارس بزاتے خود بہت طاقت والا بڑی انرجی والا سیارہ ہے لیکن اس کو نحسے اسگر بھی کہتے ہیں یہ منحوس سیارہ بھی اس کو مانا جاتا ہے اور آٹھویں گھر آٹھویں گھر پہلے ہی زیادہ اچھا گھر نہیں ہوتا آٹھویں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے بہت بری تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں بہت اچھی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے جب مارس آپ کے آٹھویں گھر میں آئے گا تو آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کے جگہ پر کچھ ناپساندیدہ قسم کی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان ناپساندیدہ تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کا موٹ تھوڑا خراب ہو سکتا ہے اب مارس کی اس ٹرانزٹ کے بعد ان تمام کینسیری کو بہت محتاط ہو جانا ہے جن کے خفیہ محبت کے رشتے بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا خفیہ محبت رشتہ ہے تو آپ نے اپنے جو محبتیں ان کو چھپانے کی کوشش کرنی کوئی قانونی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں وہاں پر آپ کے کاموں میں ڈیلی آسکتے ہیں اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں یا آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آسکتی ہے تو اس طرح کی پریشانیاں آسکتی ہیں دوسری طرف جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اپنی لول لائف پیدا ہو سکتے ہیں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ کے موڈ بدلتے رہیں گے کبھی آپ بہت خوش ہوں گے کبھی آپ بہت اداس ہو جائیں گے کسی ایک اداسی والے خیال میں آپ بیہتے ہی چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کا امیج خراب کر سکتے ہیں آپ کے خلاف ایسی باتیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کا سوسائٹی میں امیج خراب ہو زیادہ ہو جائے گا وہ تمام لوگ جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں جیسے آپ پولیس میں ہیں یا وکیل ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں تو یہ وقت آپ کو کچھ بڑے فائدے دے جائے گا اگر آپ کا ابائی جائداد کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ اٹکا ہوا تھا کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے سمجھ داری کا مظاہرہ ہی کرنا ہے جذباتی فیصلے آپ کو نہیں کرنے چاہئے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا جن کی آنکھیں خراب رہتی ہیں یا جن کی نظر کمزور ہے تو انہیں بھی اس ڈیوریشن میں اپنی زیادہ کیئر کرنا ہوگی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کریں خوش رہیں خوش یہاں بانٹے رہیے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ